بھائے 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 نماز بھائے 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 تو میں نو خرام داکھیا میں کہہ نہیں میں نے پل پل داکھیا قضیح فرض قضیح فرضی وہ ہوتا ہے جو محال پہ ہو جس کا ہونا نمکن ہو قضیح فرضی سمیں جاگی اگر تینی سو پہو اکھنال بل فرض تینی تکلیف ہوتی ہے تین نبی پاک ختم نبوت کے لیے یہ کہنا کہ بل فرض کوئی آ بھی جائے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے ہنو جڑیاں مولوییاں لیاں پھرنے دیوار دے پچھے دائیلم نہیں حضور کر کر نہیں سکتے کوئی ایسے لڑتی مولوی ممنون آلیاں دے پچھے نمازہ پڑھ کے اپنا پینا کرنا ایسے مولوی دے پچھے پڑھنا لوں کلہ پڑھ تیری نماز دے ہو پی تمہار دا سواب رہ جائے کلہ پڑھ او دے پچھے پڑی دے لٹر پیڑھے نے پڑی مقبول نہیں مردو دے سرکار دے غلامہ پچھے نمازہ پڑھ یا رسول اللہ کہنے والیاں دے پچھے نمازہ پڑھ ایسے ملوی دے پچھے نمازہ پڑھ پچھے نمازہ پڑھ مقبول ہے مردود ہے مردود ہے مردود ہے ملادن اجائے داکھے اس مولدیتا اجائے دا بچیدا ماتے پسکے 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 کائنات ساریاں خوشی ہی تے حضور دا ملاد دا صدکے اب بولا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی ہی تے ملاد ناؤں دا کائنات دی کوئی سے ڈیس لی سیدی صاحب بیٹھے نے اوروی علمان� رکارڈنگ اور ہی کوچھ لیا جا کے یہ حدیث ہے کہ نہیں احادیث مفارق ایک نہیں متعدد دور اقنال رب فرما دے سونیاں نہ میں زمین بناندہ نہ آسمان بناندہ نہ لو نہ قلم نہ قرصی نہ جن نہ انسان نہ جن نہ بارے سورج کائندات میں کائیس ہے نہ بناندہ نہ نبی نہ رسول کوٹ میں نہ بناندہ سونیاں جو تھیلوں بنانا مقصود اور ایسا بھائی مان مولوی جڑا نبی پاک دے ملا شریف دے اشتیار پھاڑے اور سرکار دا نام مبارک پھاڑے ہو دے خلاف دو سو بچانویں سید پرچا کرا ہم قانون آتھ میں نہیں لیتے آل عادت کے فتاوہ شریف کی روشنی میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ گستاق کو حاکمہ وقت سزا دے کازی سزا دے ہرے کو یاد نہیں تو پھڑے تک پھی آئے پہلی ترجیح یہی ہے تو گستاق گستاقی کرے کہ اس کو پکڑ کے جا کے قانون کے عوالے کرے کازی اس کو سزا دے ہاں اگر کوئی محبت سے معمور ہو کے عشق سے معمور ہو کے سرکار کے پیار سے معمور ہو کے حضور کی محبت میں بار رفتگی سے کسی گستاق کو قتل کر دے تو اس کو حدن قتل نہیں کیا جائے گا جس طرح میرا محبت آزل سین قاتری جڑا سرکار دے ملاج ملاج موستر پڑے ہو دے نام مبارک رو پڑے ہو دے خلاف جا کے پرچہ کرو پڑے ہو پڑے 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 ہوگا اپنی مسجد اچھا اپنے امام دے سنی امام دے پیچھے سیو لکھی دا امام دے پیچھے آجا اللہ اکبر کبیرہ حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نو شہنشاہ بغداد جدیہ تعریف آئینہ دے معلومی کردے رہے رہے ہیں کردے رہے ہیں کردے رہے ہیں کردے رہے ہیں یا میں تھا تیرے بڑھ دے دیو آگے رہے ہیں یہ تے کوئی میدان لیا دے ساں ملائے آوے ہیں پیچھے خلو کے بک بک کر دینے میں دانے ملا شریف کتھے بابا جی ہمیں تھوڑی بزاد کرو میں تھوڑی کردیاں کردیں پھر جوک ہی ہو جانی ہے بیرک یا رسول اے بھئی گیارمی شریف ملا شریف سنب الحمدللہ چشن ملاد مصطفی مصطحاب عمل ہے گیارمی شریف مصطحاب عمل ہے کتاب و سنب سے ثابت ہے اس کو ناجائد کہنے والا خود ناجائد ہے اگر میدان میں آنا چاہتا ہے تو آ تو ثابت کر ملا شریف کے جلوس ملا شریف کے جشن ناجائد ہے معزللہ گیارمی شریف ناجائد ہے معزللہ ہم کتاب و سنب سے تیرے بابیوں کی کتابوں سے ثابت کریں گے ملا شریف کے جشن بھی جائد ہے گیارمی شریف بھی جائد ہے ملائے علی 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 اللہ حضرت نے فتوے لائے نے ٹھیک لائے نے سنیا کی دے دیا جڑیا پہ شریحات امام حمد رضا نے کھٹیا نے ٹھیک کی دیا نے پھلے سائن کرا اللہ ساٹھی سلائی سلائے 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 یہ نہیں ہونا کتا کھوٹ پہلو کتا کٹو نا کٹو نا دول باد جو کٹا گے سلائے 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 پہلے سلائے 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 مولا علی نوار تیر دیت دیت میں نماز حکودی 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 جو سب سے عالی خطر کی ہے سفدی سنگل نگار میرے جاؤں پہ دیکھ گئے اب بے زوکیوں بولو سبحان اللہ اور ہفل سے زیان گجان فروزیں مرے کی ہے ہاں تون مل کو جان گلے پھیر دی نماد اور وہ دکھئی چکے تھے جو کرنی پشائی کی ہے سابت ہوا کے جمعیل فرائز فرو ہے اصول پلندگی استاج ویل کی 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 ہے خارچی اصول پلندگی استاج ویل کی ہے ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں ہم بھی ولیوں کو مانتے ہیں توجہ ہوئے ہم اپنی ایجینسی услیم نوٹ کرو کون ہے جو حضور کے متعلق جان کا مانتے ہیں کون ہے جو سرکار کے سساہبہ marked کون ہے جو حضور کی اعلی بیعت کے متعلق 妹ات کون ہے جو حضور کی امت کے ولیوں کے متعلق back پلندگ ان کو پکڑ کے قرار اے واقعی صدا دو ہم سننی نہ حضور کو بھانتے ہیں نہ حضور کی آل کو نہ حضور کی عزاب کو نہ حضور کی امت کے ولیوں کو بھانتے ہیں ہم تو فتنے کو روکنے والا کان ہے ہم تو فتنے کو روکتے ہیں کہ نہ بھانکو انہوں نہیں بھانکو کہ تھی الٹی گنگہ بھین دیئیے روک دینے انہوں نے بڑھ دینے کھلی جھوٹی عامن والے ہیں سنی پاکستان بڑھا ہونے سنیوں نے بڑھا ہونے چامرہ ربے ہم شریف آنے لیے کہیں کاتی کو یہاں پانکنے ہوں تو آنو بتا چال گیا میں کی بیان را اڈا کام میں اونا دے خلاف ریکارڈنگ کر کے فارم تھانے جنے بھوٹ کیتی جائے اونا دے خلاف قانونی کاروائی کیتی جائے قانونی چارہ جائے کیتی جائے اور یہ جنسیاں والے نوٹ کرنے ایسے لوگانوں بابندی لان میرے دیتے ساڑھے ترہے سال جلے نے چنے اوٹ بابندی لائیے اصحان کسے دے خلاف بادی تو ہن کیتی نہ علی بیتی تو ہن کیتی نہ حضورتی امت دے بھلیاں نے تو ہن کیتی ساڑھے ترہے 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 جیڑے کتے پانک دینے اونا نے کھلی چھوٹی ہے میرا صرف قصور ہے کہ میں پانک نالے انہوں پٹا پایا عصی پاکستان دے خیر خان پاکستان دے خیر خان پاکستان ایک مسجد دے حسیت ہے حضورت عشق دی اضانتے دینے بابا حلی بیلی محبت دی اضانتے دینے کھو کہنا بے عدب ہے سنیا جا کوئی بے عدب بھی خواہو خواہو سنیا جا مسلمات عقیدے نے تو نہ دے سامنے آلے آو کسے راف دیا جا چرنے جا چرنب آلے کسے راول پنڈی دے منافقان دے ٹولیاں دے کہہ دے کوئی مستاف نہیں ہو نا تبجہ آیا کوئی نہیں ہم بھی بلیوں کو مانتے ہیں امیر صاحب رحمت اللہ تعالی اچھا گالو کر گیا پہ انہوں نے نہیں پتا پتاڑنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے میرے کونے دکھے محبور بڑا 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 میں میں نا نہیں لیں بڑا تبجہ آیا بڑا 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 یا رسول اللہ ربیق یا رسول اللہ ربیق ایک سنی ہے جو ولیوں کو مانتا ہے اور خدا مدینہ والے کا فرمان کہتا ہے ہم کہتے ہیں جن کو اللہ ربیق اپنا قرب خاص حطا فرماتا ہے پھر رب ان کی مانتا بھی ہے اور رب سے اپنی منواتے بھی ہیں پہلے وہ رب کی مانتے ہیں رب کی مانتے ہیں رب کی مانتے 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 وہ قرب خاص حاصل کرتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو فرما ہم حاضر ہیں پھر رب کہتا ہے میرے بندے بول جیسے کہے گا میں ویسے کروں گا آندھے جی حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اللہ اور دربار شیفہ وہ تھے نور جانے کے لانتی کالا پہ ریا انہیں آنکھیں جا کے اپنا زیر پا وہ تو انہوں بتایا ناو بھی کالی سی جانگیر علی اور تفصیل سی جانے حضرت میاں میر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ باہر کا جادر ہو گیا کہ آندھے وہ اللہ کے ولی تھے وہ اللہ کے ولی تھے ان کو اندر کا حال بتا جال گیا میں کیا وہاں مولوی منن تھے آمیت ولیدی شان مان لائیں تے تیلو پتا نہیں کہ تُو کی منی جا رہے ہیں منن تھے آمیت ولیدہ علم غیب مان لائیں نا منن تھے آمیت نبیدہ انکار کر جا آندھے جی اس نے کہا مان لائیں بہت کی شان بیان کرنا چاہتا تو حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ ساری نظر اللہ والے کی نظر ہوتی ہے میں کیا تو اپنے کالیانوں کو سمجھاو اپنے مولویانوں کو سمجھاو اس نے کہا میں شان آل بیان کرنا چاہتا ہوں حضرت صاحب اس قرآ پڑی تو فرمایا کرو بیان بیان کرو میں اس کو مفہوماً بیان کرنا ہوں لفظ بلفظ ویسے نہیں بیان کرو حضرت امام علی مقام حضرت امام علی مقام حسین علی نبی نوالی سلام سلام رضی اللہ والدالہ ندی شانے شالی میل دور جڑا اونا دے قرب بچے شالی میل دور دک دفن ہو جائے حسین دی برکت نال دی پخشش ہو جان دی مالوی میرا نہیں مسلکو دہور جڑی آتے گیار بھی جائد نہیں ملاد جائد نہیں اونا دے مولوی او اکھل کا حضرت امامی ساب رحمت اللہ اللہ علیہ ویاللہ دے والی سڑ اونا دی نظر دن دے سی جڑا اونا دے قرب بچے دفن ہو جائے تو آدھی پخشش کروا لیں دے لیں حضرت امامی ساب رحمت اللہ تعلق آپ نے فرمایا سی منکر نہیں آسا حسین دی شان مند نالیا آسا حسین دی شان پیجمتہ اعلان کرنا لیا پر ایک گل میری بھی سنگا جا آخل کا حضرت جی ہو گڑی گل فرمایا تو آنکھے آئے جتھے حسین تو تھے جالی میل دور تک گیڑا دفن آیا جائے او دی پخشش ہو جاں دیئے فرمایا ساٹا یا کیتا ہے حسین دی شان نبیان دے سلطان دی بجاتو میرا نبی ماندن آئے حسین گدر آئے حسین نباس آئے گھرمایا آب لانجی جتھے حسین ہو بے او سمساد یا نی پر کھا دے تو جتھے نانمائے حسین ہونے پول جڑے ابو بکرو مر 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 مکرو سرکار دے گول لے بے میں حسین جشاری میل دور تک پر کھا دے گا پر کھا دے گا پر کھا دے گا تیرے چھوٹے دے بکول تو ساکھ کھلا غلط کرو جڑا نبی دے نال لے پیو ہونے پر کھا دے گا موسیقی 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 ہر پیرے طریقت ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی پیرے طریقت ضرور ہوتا ہے نسبت اسمہ نسبت اسمہ نسبت اسمہ نسبت اسمہ پیرے طریقت اپنے شریعت بلی ہے یہ ضروری نہیں پیرے طریقت ولی ہے لیکن ہر ولی پیرے دیرے طریقت بھی ہوتا ہے راورے شریعت بھی ہوتا ہے ولی کون ہے ولی کی بے جان کیا ہے ولی کی تعریفیاں ہے ولی ولایت سے ہے ولایت جمعنا دوستی بھی خرب بھی اور پیار بھی چاہت بھی محبت بھی ولی قریب جس کے قریب ولی اللہ اللہ کے قریب یہ رب کے قریب جس کو اللہ کا خاص قرب نصیب ہو جائے اس کو ولی کہتے ہیں ولی کیسے بنتا ہے ولی قسم سے بھی بنتا ہے ولی عدا سے بھی بنتا ہے محنت کر کے نوافل پڑھ کے عبادات کر کے صحیح عقیدہ لے کے جو اللہ کی بندگی کرے رب اس کو خرب خاص حطا فرماتا ہے کسی کو بغیر محنت کے اپنا ولی بنا لیتا ہے کچھ پیدائشی ولی کچھ قسمی ولی کچھ وحبی ولی ہلایت وحبیہ ہلایت کسویہ یہ علمات شریف فرما ہے لمبی بحث میں نہیں جانا جاتا توجہ کرو مسلمان بھائیو رب اس کو وری بناتا ہے اپنا قرب خاص اس کو عطا فرماتا ہے جس کا ظاہر بھی صاف ہو جس کا باطن بھی صاف ہو جس کے ظاہر پہ نبی کی شریعت کی حکمرانی ہو جس کے باطن پہ باطن پہ نبی کی طریقم کی حکمرانی ہو جو مصطفیٰ کا متعبی ہو حضور کی اداع کرنے والا بھی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پیروکار بھی ہو اور جس کا دل دنیا کی محل کچھ ایسے پاک ہو جس دل میں دنیا کی محبت کا دیرہ ہو وہاں نمائیت نہیں ہوتی اور جس کو رب بھلی بنا لیتا ہے وہ دنیا سے پیار نہیں کرتا وہ دنیا بنانے والے سے پیار کرتا ہے کباز ایسے پیار Mickey کباز ایسے پاک ہو کباز ایسے پاک ہو اور یہ بھی یاد لکھو کوئی ولی کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے غصیت کے مقام لیکن صحابی کی گرد رب کے منابر بینی ہو ولایت کے سب سے ہوتی ہے صحابیت کسی مقام پہنچ جس طرح سیدی صاحب نے فرمایا ایک پاسے سینکڑ پر سے عبادت کرنے والا ایک پاسے وہ جی نے عبادت نہیں کیتی نمازہ نہیں پڑھی آنیاں روزے نہیں رکھے صرف سرکار نو ایمان مال ایک نظر لکھے خستباد صرف سرکار نو ایک نظر لکھے سرکار نو ایک نظر لکھے سرکار امیر موابیہ موابیہ سفیان حضرت اندانو رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین سرکار دے کسے بھی صحابی دے مطلق دریدہ دہنے کرے ادھے خلاف جا کے رپورٹ کراؤ قانونی چارہ جوئی کرو قانونی چارہ جوئی کرو قانونی چارہ جوئی کرو اپنے علاقے دے خیڑے آل سنت دے نمائندگان نے انہوں نے اطلاع کرو برپور قانونی چارہ جوئی کر کے انہوں نے کیفرے کردار تک پہنچایا جائے تاکہ اس ملک پاکستان دا امن برقرار تکارہ لٹان پنگان چرسان تمالان اللہ دا شکر بڑا کرم ہویا یہ بھی اغلا کرویے کے روکے ہیں یہ ڈی چیتی نہیں روکے اللہ نے کرم فرمایا میں ارز کر چکے ہیں ولیوں دے جیڑا رب دے قرآن کے عمل کرے سرکار دے فرمان دے اسی حضور دے ساری نسبتان منن والے اور اے بھی یاد رکھو جنہیں ولیوں نے سارے سنیاں چھوئے اور کسے حقیقت جنہیں ولی اور کسے مسئلہ مذہب چھوئے ولی نہیں جنہیں ولی نے کنہ چھوئے وہ بولو سنیوں کنہ چھوئے آلو سنت بل جماعت جنہوں لقب میرے مصطفیٰ تاہ فرمایا سانوہ ہمیں مڑے مڑے سرکار نے فرمایا اللہ مہ جلال دی رحمت اللہ تعالی تفسیر دریا منصور فا سرکار نے فرمایا یوم تب یاب بجوہو بجوہو تب یاب بجوہو اہل سنہ اہل سنہ اہل سنہ اہل سنہ اہل سنہ اے حدیث مصطفیٰ بیارج کرنا اہل سنیوں اہل سنیوں اہل سنیوں محراب قرآن بیٹ کے مرحوب نہ ہوئے اہل ساریاں اپنے ٹائٹل پتہ نہیں کتھانک 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 کلو لانگ دیا پتہ نہیں ہوتے کافرہ کو لائنے تیرے نام کا ٹائٹل آمینہ دے جن مدنی سجن میں آتاف ہوں 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 اور سنی موڑا جو دو نمبر بھی آنے اہل سنہ اہل سنت والجماع والجماع سنی اس دور میں سنی کی مرچان کرنی ہے تو بوجھوہ احمد ریزا والا ہے امام آل سنت کے مسئلے مسئلے پہ ہے تو سنیت کی وہ تشریحات عقیدے کی وہ تشریحات جو آلہ حضرت فادل بریبی نے کی ہیں ہوں تو مانتا ہے اگر کہے مانتا ہے تو مان لو سنی ہے اگر آلہ حضرت سے مو پھیرے تو تو مو پھیر جائے سنی نہیں ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو سکتا سنی نہیں ہو سکتا اس زمانے میں سنی کی پہچان کے لیے آلہ حضرت کا نام کافی ہے امام آل سنت کا نام کافی ہے اور یہ بھی یاد رکھو کوئی تین منٹ رہ گئے ہیں یہ بھی یاد رکھو اگر کوئی کلمہ پڑھ کے گستاخ ہو تو وہ بھی گستاخ ہے جن کو آلہ حضرت نے کستاخ کہا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں ان سے سلام نہیں لیتے ان کے پاس نہیں پیسنی ان سے تعلق نہیں رکھتے نہیں رکھتے نہیں رکھتے نہیں رکھتے اگر اینڈیا میں کستاخ ہو تو کستاخ ہو بھی ہے تو جن کو آلہ حضرت نے کستاخ کہا ہے کستاخ ہو بھی ہیں اس لیے ہمیں جو سنی ہیں سنیوں کو اس گاند سے دور رہنا چاہیے اس کے جرسیم بڑے گلدے ہیں اس کے اثرات بڑے گلدے ہیں اور پھر خاص کر ہم رزوی یہ کام رزویوں کا نہیں ہے نہ ہم اپنے کسی رزوی کو یہ اجازت دیں گے کہ کسی پلید کے ساتھ وہ بیٹھے ہاں سنی ہے تو سنی کے ساتھ بیٹھے اپنوں کے ساتھ سیار کرو یہ عجیب محل ہو گیا ہے بیغانیاں جب ہیں تو آپ نے ہوا سے تلباراں اللہ یاللہ اس طرح اس طرح نظام مصطفیٰ نہیں آئے آل سنت اپنی قوت کو مجتمع کریں اپنی قوت کو اکتھا کریں مخلص سنی میں نہیں کہنا جڑے سارے ہیں جو پھر ماردین انہوں نے پڑھا جڑے مخلص سنی نے اللہ ردی فکر والے ہیں وہ سارے کٹھے ہو جاؤ وہ سارے کٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ کوشش کر کے جدو جوہد کر کے اس ملکے جزام مصطفیٰ اخلاص لو چلانگے تھے انشاءاللہ آ جائے گا باب حسین رزبی رحمت اللہ تعالیٰ لے دی قبر تے پروڑا سلام ہوئے اونا سانو اعلیٰ غردی فکر دیتی اعلیٰ غردی فکر دیتی ہے اسیوں اعلیٰ غردی فکر دے قائمہ ڈاکٹر جلالی نو لکھا سلام ہوئے وہ سارے مصطفیٰ کے آل سنت کا پیرا دیتا ہے سارے دیتا ہے اپنے پیر بھائیوں نو سمجھا نا بھی بھی لیو نا اساں کسے نو کسے دی ذات دی مجھت کو نہیں منے ہوں اساں جنو بھی منے ہوں باب حسین رزبی نو سارے دی دیتا ہے کوئی رشتہ داری نہیں کی رشتہ ہے مسئل کے دا رشتہ ہے حضور دی محبت دا رشتہ ہے ہونا اس قوم میں جو حضور دی محبت پائی ہے اس قوم میں جو حضور دا رشتہ پائی ہے خون دانتی جڑا کے یا رسول اللہ کہنا نا جائے دتا حد توحید کی لفی ہے کی لفی ہے سردہ سانو مشرق کبھی حسور ندنال کو مانگے سرد تو بٹی گال کوئی نہیں سرد تو بٹی توشیہ کبھی نا وہ گال چھوٹنگا نہیں کیسے نو مشرق کہنا سب تو بٹی گال ہے یاد رکھو مشرق کہنا سب تو بٹی گال ہے یا رسول اللہ لنی کہندے وہ کہندے ہو یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں اوہ 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 نا یا رسول اللہ تیرے چاہنے سب غلامہ نہ پھلا ہو سب غلامہ نہ پھلا ہو سب کر دعا کی شیر یا رسول اللہ اے انتیاں کر لو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے جان سب غلامہ نہ پھلا ہو سب غلامہ نہ پھلا ہو سب کر دعا کی شیر خیر یا رسول اللہ خیر یا رسول اللہ خیر یا رسول اللہ بیٹھ کے بیٹھ کے صدا یا رسول اللہ رسول صلی اللہ صدا وسلم خیر یا رسول اللہ خیر یا رسول اللہ ڈالی لانتے تندال ہے ریالانتے صرف نیرہ سہارا یا سہارا یا ایک دفعہ سارے بھائیو سمیشن ہون سہارا یا سمیشن ہون سہارا یا سہارا یا رسول اللہ نہیں کوئی سوا تہرے سہارا یا رسول اللہ سہارا یا سہارا یا سہارا یا تاجدارے غرون قبول ختمین انبرکنا شو ملعا شو ملعا شو ملعا شو ملعا شو لabب better لبائی لبائی لاتوں سلام شمائے بزی میں دا جت پہ لاتوں سلام بارشیں ان کے روزے پہ پرسنے لگی آنکھیں دیدار ترسنے لگی میرے آقا کس امبت پہلا کون سلام مصطفی جانی رحمت پہلا کون سلام شمائے بزی میں ہدایت پہ لاتوں سلام اسلام میں ودہا دے چہرے والے آ اساں گناہ گاراں تیری یاد دا دیوا بانے آ کر لئے ارزاں تے اے قسام بناہ گاراں دیا منزور پیش کرتے ہیں سلام آج لانا ہم نزور روزور اے gotonda سلین وعلا علیہ وصحبیت معین اللہم آمات السلام وآممک السلام والیکا ارزاں حیرانا ربنا بالسلام ومخمہ جنت دار السلام تبارک ربنا وتعالی وعلا سمیعنا علیہ وسلم یا اللہ نیتہ آئے معافی ان کے راہے جو تیرا زمجن ڈیر کروا اس بیان کرنے میں تیری حضار خاتر جو اللہ نہ نکلا ہو تو مالک اپنے حبیب کا سکھا معاف فرما تو سبقت لسانی ہو گئی ہو تو معاف فرما یا اللہ اپنے محبوب کے سکھے اس بیان کو لنگے شفت ہو ساری کعوشوں کو ششوں کو دھتی نہیں ہوں تیری حضار کیلئے تیری حضار کیلئے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز مالک کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس جملہ معاف فرما کا سواب جو نے اپنے کرم سے مجھ گناہ گار اپنے ان بندوں کو عطا فرمایا ہم اپنی طرف سے حدیہ عقیدتاً توفتاً نظراناً تن اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اپنے بارگاہ میں فرما حضور کے وسیل جمعیلہ سیاسے والے 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 کریم انتوئی بہن طاہرہ نظراناً صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس نضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پیش کرتے قبول و مذور فرما حضور کے شہزاد حسن کریم انتویب انتواہران کی بارگاہ پیش کرتے قبول و مذور فرما حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی جمعیش اعزادی کے بارگاہ پیش کرتے قبول و مذور فرما حضور کی امت کے جمعیش اعزادی اولیاء کرام لکشنان دیسول بردی خاضر چشکی ویسن شہید حضور گھردی مستنی فانی 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 جو سب کی روابت درجہ درجہ سوابت ہے اے میرے مالک مولا سلسن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی پیرانے پیرانے شہید بغداد کی بارگاہ حضور سیدی خیزی علم سند الواسلی مجد کاملی مخدوم امام سیدی خیزی علم عالم خاجہ معینوں کی چشکیت میری شیخ حمدی شیخ عبدالقادر جیلانی امام 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 صاحب سیدی جلال الدین شاہد صاحب رحمت اللہ تعالی خضل دین صاحب رحمت اللہ تعالی ان کے بارے بارش کرتے ہیں خصوصاً بن خصوص جملہ معافلے پاک کا سواب جمیری احتمام کا سواب حضور کے وسیلہ جمیلہ سے صاحب و عرص کے روح خطوح کو پیش کرتے ہیں خبول مدور فرما یا اللہ اپنے معبوبوں کے سر سے ہمیں بھی اپنا معبوبہ بنا لے ایسے عمال کرنے کی تعفیق عطا فرما جن سے تیرا قرب حسل ہو تیرے معبوب کا قرب نصیب ہو خانج وغیرنا نماز کی تعفیق عطا فرما نبی افاق صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و زیرت پر عمل کرنے کی تعفیق عطا فرما یا اللہ اللہ کی شان والی موت ایمان والی عطا فرما جن دوستوں نے اس عرف شریف کی معافی مہدامے درہمیں قدر ایسے عمال کرنے کی تعفیق عطا فرما جو مہمان آنے کی رامی تشریف لائے مالک ان کو بھی دین میں خلاص سکھامت عطا فرما عزت عبر افاق عطا فرما یا اللہ زندگی کا تعفیق عطا فرما تو شان والی موت آئے تو ایمان والی جتنے میرے پیر بھائی دور دوراز دیکھ قرب و جوار سے تشریف لائے سب کو ہر قدم پر کروڑ و برکتوں کا نظور فرما کروڑ و برکتیں نصیب فرما نیک ارادیں پوری فرما نیک ارادیں پورا فرما یا اللہ میں بار بار اپنے محبوب کے گھر کی اپنے گھر کی عظیم نصیب فرما محبوب کے در دولت کی عظیم نصیب فرما یا اللہ حجی بہت اللہ نصیب فرما اے میرے مالک و مولا پر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ مجھے گناہگار کی خطاؤں کو معاف فرما ان بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما کریمہ ببقشہ برخال امان محبوب کے در دولت کی عظیم نصیب فرما دارتا تمرت کونی ورقبول منودست و دامدانِ آلِ حصول یا الہی خیر کردانی و حق شاہ جیلانی و نفوض امورنا الہی ان اللہ بسوئی رمی العباد یا اللہ اس پینڈ تے عقیاء فضل و کرم فرما جن نے اس پینڈ تیرے معبود غلام رام نے سنیا دی خیر فرما یا اللہ کے لئے باد مذاہب کے بادرقیدہ نے انہوں نے ہدایت مصیب فرما اگر ہدایت قابل نے ہدایت مصیب فرما اگر ہدایت قابل نے مالک علم دشار صلی اللہ علیہ وسلم و حفظ ورما سمعنا وعطانا وفر فکرنا ویلیک المصیب صل اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم